اسلام علیکم کیا آپ لوگ کے خیرید سینٹی ٹھاک ویلکم ٹو دی نیو ویک سب سے پہلے تو میں آپ کو ابھی دو دن سے میں لاہور میں تھا اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں سے ملاقات بھی پہلے تو سب لوگوں کا بہت بہت شکتیا عزت افضائی کا اور بڑی اچھی ایونٹ تھا اس میں خاص بات جو آج میں ڈسکس کروں گا وہ خواتین کا کام کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہم ہر وقت ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں بات بھی کرتے رہتے ہیں کہ فائننشل ضرورت بھی ہے یعنی عام طور پر بھی آج کل حالات ایسے ہیں کہ خواتین اگر کام کریں گے کنٹیبیوٹ کریں گے تو تھوڑا سا مرد حضرات کے لئے تھوڑی کنٹیبیوشن ہو جائے گی مطلب گھر کا نظام ذرا اچھا چلے گا اور دوسرا سب سے اہم چیز صرف پیسوں کے لیے نہیں کہ آپ پیسے کما کے خواتین جو ہیں وہ کنٹیبیوٹ کریں گے ہمارے معاشرے میں اپنی اپنی سکلز جو ہیں آپ دنیا میں کی ہوئے ہیں میں ہمیں وہ دربی ایونٹ پر ہی کہہ رہتے ہیں کھانا اور کھانا پکانا ایڈونٹ تینک سو کہ صرف یہی مقصد ہو سکتا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے بزنس اگر آپ کریں یا کوئی بھی کام کریں چھوٹا موڑا گھر سے بیٹھ کے آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے آپ کو جو ہمارا سسٹم ہے آپ کے اپنے پرسنل ذات کیلئے بہت اہم ہے ایک تو خاتون تھی فرحانہ معظم صاحبہ وہ آئی ہیں وہ بہترین بریانی بناکی دیں انہوں نے ابھی کھائی نہیں ہے فریج میں رکھی ہوئے سپیشل بنا کر رہے گئی آپ کا بہت بہت شکریہ اور ساتھ میں رہا تھا تو دو بڑے زبردہ چمچ تھے انہوں نے ٹرک آٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ بنایا ہوئے تھے وہ میں بھولایا ہوئی نکال کے رکھے میں نے کہا میں لاکب کو دکھاؤں گا لیکن وہ رہ گئے ایک تو ان کی لئے دوسرا خاتون تھی شازیہ خان وہ بھی ٹیچر بھی ہے کیکس بھی بناتی ہیں اور امیزنگ وومن اور اس کے ساتھ ساتھ میں کلاس لینے گیا تو انہوں نے میری کلاس لینے گیا ٹیچر ہے نا ٹیچر تو کلاس لینے گی پڑا اچھی انفرمیشن میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو بھی کوئی آپ کو کام آتا ہے اس میں کوشش کریں کہ ڈاؤن ٹو ارت رہیں یعنی لوگوں سے سیکھیں اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ میرے سے اچھا کوئی کام نہیں جانتا کوئی بھی کام تو پھر وہ اسی دن آپ کی جو سکل سیٹ ہے نا وہ خراب ہجائے گا میں ذرا ایک منٹ میرا ناشتہ پک رہا تھا سوری یہ لیں چارے بس ہو گیا کام اچھا جی تو دونوں خواتین کا بلکہ سب خواتین کا جو وہاں پہ ایبنٹ پہ آئی تھے سب کا بہت بہت شکریہ اور میں سکھانے گیا تھا بہت سال لوگ کو لگتا ہے کہ شاید میں صرف سیکھ رہا ہوتا میں سکھا رہا ہوتا ہوں میں سیکھتا بہت ہوں تو سکھایا پتہ نہیں کتنا سیکھا تھا بہت تو تینکیو سو مچ آج کی تین ریسیپیز کوکنٹ بسکٹ چکن ساتھے اور چکن چیز رول آج تو کوئی ہٹو بچو منیو ہے یہ بسکٹ بہت مزید یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا بیکنگ ایجن خواتین کو شوق ہے ان کو ہاتھ ساف کرنے کے لئے میرے حال میں اس سے زیادہ اچھی ریسیپی کوئی نہیں ہو سکتی بسکٹ ایسے بنیں گے جس طرح آپ بزار دکاروں میں اچھی بیکریز میں جو کھاتے ہیں یہ وہ بسکٹ بنیں گے انشاءاللہ بہت ایزی اور ہمیشہ کی طرح جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہم جب بیکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام بسکٹوں کیک ہو موسلی ہی ہوتا ہے کہ اس میں مکھن سب سے پہلے آگیا اور آپ کو میں بھی اس کی ساری مقدار بتاتا ہوں یہ سارے کی سارے وزن کر کے ڈالنی ہے کوئی بھی چیز بغیر وزن کے نہیں ڈالنی یا یہ اس میں پہلے تو مکھن سات میں اس میں آگی چینی یہ دو کام جو ہمیشہ عام طور پر پہلے کرتے ہیں اس کو اس میں شامل کر دیں گے اور اس کی مکسنگ شروع کر دیں گے بس اور عام طور پر کیکس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانچ چھ سات انڈے چار انڈے اتنے تقریباً ہر ایک ریسیو میں ڈلتے ہیں لیکن بسکٹ میں ایک ہی انڈا ڈلتا ہے ایک یا کبھی کبھار بسکٹ میں انڈے ڈالتے بھی نہیں تو ایک انڈائسمنٹ ڈلے گا اور مقدار میں سب چیزوں کی آپ کو بتا رہتا ہوں سب سے پہلے تو مکھن ہے ڈائسو گرام اس کے بعد اس میں چینی ہے ڈائسو گرام تو دونوں چیزیں ایک ہی مقدار ہیں مکھن چینی اس کے بعد اس میں میدہ پینسٹھ گرام ہے ذہن میں رکھئے گا آپ نے دیکھو کہ بہت سارے بسکٹس کےک بھی بناتے ہیں تو اس میں زیادہ تر میدہ مکھن اور چینی ہے زیادہ تقریباً ایک وزن کے ہوتے ہیں یا میدہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے عام طور پر لیکن اس میں میدہ صرف پینسٹھ گرام ہے لیکن اس میں ایک اور چیز بہت زیادہ ہے ساڑھے تین سو گرام اور وہ یہ پساوہ ناریل ہے اور اس میں سوجی بھی ڈل رہی ہے تو یہ تین چیزیں اس میں ڈلیں گی اور یہ تین چیزیں میں ڈلوں گا یہاں پہ اور ساڑھے تین سو گرام اس میں آگیا پساوہ کھوپرا اس کے بعد سوجی اس میں باسٹھ گرام ہے اور اس کے بعد اس میں ہے میدہ پینسٹھ گرام اور تھوڑا سا لکھا ونی ہے ویسے ریسپی میں لیکن اب تھوڑا سا اس میں بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے تو یہ ذرہ اور کرنچی کرسپی بنیں گے ذرہ کڑک بنیں گے اس میں میں ایک چھوٹا چائے کے چمچ شامل کر دیتا ہوں بیکنگ پاورڈر یہ لیں بس اس کے بعد یہ خوش اجزاء کو مکس کریں گے سارا اور جب تک یہاں پہ مکھن اور چینی مکس ہو رہا ہے اس کو مکس کر دیا اور اس کو ہم رکھ دیتے ہیں ایک طرف کو اور یہاں پہ ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک ازار انڈا اور اس کو خوب چلائیں گے اچھی طریقے سے چلائیں گے جب تک اس میں چینی گھلنا جائے نمبر ایک نمبر دو یہ تھوڑا سے زرہ لائٹ فلفی نہ ہو جائے سوفٹ نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ بسکٹ بنیں گے اس کو اپنے اس وقت تک مکس کرنا ہے جیسے یہ تھوڑا نرم ہو جائے گا اور مکھن ذرا بھی مجھے لگے تھوڑا جمع ہو بھی ہے یہ جیسی ہوتا ہے بعد میں یہ مکس شامل کر دیں گے آپ سے بسکٹ بنیں گے بیک ہوں گے بیکنگ ٹائم دس سے پندرہ منٹ ہوتا ہے ایک سو سنتر ڈگری پندرہ سے بیس منٹ بیک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں یہ سٹاٹ کرنے جائے گا بیڑڈ بیک مکھن دو سو پچاس گرام چینی دو سو پچاس گرام میدہ پیسٹ گرام سوجی باسٹ گرام ناریل تین سو پچاس گرام انڈا ایک ادد مکھن دو سو پچاس گرام چینی دو سو پچاس گرام میدہ پیسٹ گرام سوجی باسٹ گرام ناریل تین سو پچاس گرام انڈا ایک ادد مکھن دو سو پچاس گرام اچھے جی واپس آگئے اور یہ دیکھیں مکھن اب یہ کافی کریمی ہو گیا پہلے لے کافی تھوڑا ذرا چپکا ہوا تھا اور سائیڈ سے آپ کو اچھی طریقے سے اس کو سکرائب کر کے بھی مجھے لگ رہا ہے اس میں تھوڑا چینی فیل ہو رہی ہلکی سی اور چینی ہمیشتر جب بھی بیکنگ میں استعمال کریں گھر میں جو چینی ہوتی ہے تھوڑا ذرا موٹی چینی ہوتی ہے اور وہ بیکنگ میں عام طور پر گلتی نہیں ہے یہ مکسنگ میں تو اس میں نارمل جو گھر کی چینی ہے اس کو آپ پیش سکتے ہیں مسالہ پیشنے والی مشین میں لیکن ذہن میں رکھے گا کہ وہ مسالہ پیشنے والی مشین کیونکہ مسالہ میں پیشتا ہے تو مسالہ کا زائقہ نہ جائے لہذا اس کو اچھی طریقے سے ساف کر لی جائے گا پھر استعمال کی جائے گا ادھر ویس کیسٹر شگر بولتا ہے اس کو تین قسم کی چینی ہوتی ہے ایک گرینولیٹر شگر ہے وہ عام طور پر اس کا دانہ بڑا ہوتا ہے اس کے بعد کیسٹر شگر ہے جو دانہ چھوٹا ہوتا ہے اس کے بعد تیسری جو سٹیج ہے وہ ہے پرسک شگر بلکل باریک پاورڈر پیشاوا وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بیسٹ کیسٹر شگر ہے اس کو ملچوی طریقے سے پہلے مکس کریں گے فائنلی اور اس کے بعد یہ ہمارا آگیا مکس جو مہدہ، سوجی اور کھوپرا پیشاوا تھوڑا سا میں اس میں شامل کر دیں گے نمک جب بھی جتنے بھی بیکنگ کرتے ہیں اس میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ بسکٹ بنا رہے ہیں کیک بنا رہے ہیں کوئی بھی چیز تھوڑا سا نمک آپ ضرور شامل کریں گے جب بھی مہدے کا استعمال ہوگا بس یعنی یہ اس میں آگیا نمک اور یہ اچھی طریقے سے مکس ہو رہا ہے ان دی مین چائم میں لے لیتا ہوں ایک گلو اور اس کے بعد ہم نے یہ سارے خوش کچھ جائج میں میس کر دینا ہے یہ بسکٹس اگین وہ خواتین جو کچھ بزنس کرنا چاہ رہی ہیں ہم لاہور بھی جا کے اسی ٹوپک پہ ہی بات کر رہے تھے لوگوں سے خواتین سے کہ کام کرنے کا مقصد خواتین کا صرف یہ نہیں ہے کہ پیسہ کمانا بیسیکلی بڑی سائٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آپ پیسے کمارے ہیں اور کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سائٹی کیلئے ٹھیک ہے نا دوسرا تھوڑا یہ بھی ہو جاتا ہے خواتین کو تھوڑا دھیان بڑھ جاتے ہم سے تھوڑا ایزی ہو جاتے ہم لوگ ہیں نا اچھا آپ کا سوال کر دیں بھائی عمران بھائی کچھ سوال بتا رہے تھے لیکن وہ مجھے لگا کہ ٹھیک نہیں ہے سوال تو میں نے چینج کر دیا سوال سوال یہ ہے کہ بھائی آئیس کریم کہاں ایس کریم کھاں جا دوی تھی ملک کا نام بتائی ہے اور انٹرنیٹ آپ سرچ کریں گے تو انٹرنیٹ سرچ کریں گے پھر آپ کا اندازہ ہوگا آئیس کریم عام طور پر ہم جن ملکوں کی حساب سے سمجھتے ہیں کہ آئیس کریم ان ملکوں میں ایزیاد بھی تھی تو وہ آئیڈیا غلط ہے اور کب ایزیاد بھی تھی جو سرچ کریں گے آپ کے آئیس کریم کہاں ایزیاد بھی تو آپ کو سن بھی پتا لگ جائے گا وہ بھی بڑی مزیگی بات ہے بڑا انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ فائننگز ہیں اچھے خوش کجزہ اس میں مکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ کالر ہیں کون ہیں کہاں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والسلام کون بات کر رہی ہیں کہاں سے مسیس درانی بات کر رہی ہوں جی 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 مسیس درانی کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ سے بات کر رہی ہے یہ میں ذرا پہلے لوگوں کو بتاؤں کہ آپ سے بات کیوں کیسے ہو رہی ہے یہ خاتون ابھی ہم یہ لاہور میں ملی تھی اور انہوں نے جو بات کی انہوں نے کہاں چار مہینے سے کال مل رہی ہیں چار مہینے سے کال نہیں مل رہی ہے اور میں نے کہاں یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا تو مطلب بہت مجھے آئیڈیا ہوا میں نے کہاں مطلب واقعی لوگوں کو یہ کال نہ ملنے کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو میں نے کہاں یہ فکر نہ کریں میری ذمہ دارین انشاءاللہ پیر والے دن آپ سے ملاقات ہوگی تو آپ کیسے ہیں ٹھیک 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 ہے جی بالکل ٹھیک میں نے اتنی خوشی ہو رہی ہے میں ساری راست کو ہی نہیں ہوتی اور میں کیا انسپائر ہوئی ہوں آپ کی تسنیلیٹی سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو اپنی جتنے لظر آتے ہیں ٹی ویلے سے وہ جانتے ہیں بہت بہت شکریہ مہربانی تینکیو سو مچ ماشاءاللہ بہت آپ کا کمپلیکشن اور ماشاءاللہ بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ مہربانی تو آپ کی کال مل گی بتائیے کیا بات کرنا چاری تھی کیا ڈسکشن کرنا چاری تھی ذرا اس کے بارے میں بتائیں ایک تو ڈسکشن کرنا چاری تھی کہ جو ڈائٹ سے ریلیٹیڈ جی تھوڑا سا اگل ویڈ لاس کرنا ہو رائیسس کا کرنا ہو تاکہ اس کی خائد ایفیکٹس بھی نہ ہو جی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی انفرمیشن بہت ایفیکٹس ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے بہت شکریہ مہربانی جو کچھ آپ بتاتے ہیں میں فالو کروں گا وہ مجھے بڑا بڑا اچھے رضائر ساپے بہت شکریہ بڑی مہربانی تینکیو اور اس کے لئے کوئی سوال کچھ چیز انفرمیشن بس اور جو ہے وہ آپ نے شدباری کرائی بنامی تکھانی کیا چیز بریانی وائٹ کڑائی شنواری کڑائی شنواری کڑائی آہ اچھے چھے وہ میں آپ کو تھوڑا درہ پہلے تفصیل بھی بتا دوں اور پھر آپ کو بنانے کا طریقہ بتا دوں ٹھیک ہے تینکیو سوماچ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ یہ خاتون میں لہور ملی تھی اور انہوں نے کہا کہ بھائی چار مہینے سے اور یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں میں نے ان کو خود کا میں نے کہا میں نے زندگی میں ایک دفعہ ایک شو میں کال ملائی تھی میں نے ان سب لوگوں کا درد میں سے اس کیا خواتین کا جو بیچاری ری ڈائل پر انگلی رکھی ہوئی تھی اور کال نہیں ملتی سو اب آپ کی باتچیت ہو گئی بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے اچھا پہلے تو ہم آتے ہیں ڈائیٹ کی طرف کی ویٹ لاز کیسے کرنا ہے اب انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیٹو ڈائیٹ جو بیسیکلی ویٹ لاز کے لیے لوگ کرتے اور یہ وزن کم کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہے یہ بہت تفصیل سے آپ سے بات کریں گے اور بہت اچھی انفرمیشن آپ کو دیں گے تاکہ آپ کا وزن جو ہے ایک تو کم جس طرح بھی کہہ رہی تھی خاتون بہت اچھی بات کر رہی تھی انہوں نے کہ آہستہ آہستہ کم ہوں ہمارے آن کے آتا ہے کہ جب ہم وزن کم کرنے کی بات کرتے تو ہمیں بس ٹارگٹ یہ آپ جا کے دیکھ لیں یہ بڑے مشہور ہے یہ بیڈی پارلرز جہاں پہ لوگ خواتین میک اپ کرانے جاتی ہیں اور وہیں پہ سب کچھ علاج سب کی بات نہیں کنا بہت سارے جگہوں پہ ویٹ لاز آپ کو بتا ہے ارے تین مہینے شادی ہو رہی ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں کتنا وزن کم کرنا ہے دس کندر پندرہ کلو دو مہینے کے اندر اور آپ کو کوئی میڈیسن بتائی جائے گی یا آپ کو کوئی ایسی ڈائیٹ بجائی جائے گی جس کا نرسہ روگا نہ پیر اور آپ فالو کریں گے اس کے نقصانات کتنے ہوں گے وہ بھی آپ کو پھر بعد میں پتہ لگے گے جب وہ ڈائیٹ آپ فالو کریں گے اور اس طرح کی جو ڈائیٹس ہوتی ہیں جس میں عام طور پہ آپ کا وزن اتنی تیجی سے کم ہوتا ہے یہ نقصاندے ہوتی ہیں بہت آپ کے وائٹل آگنز جس میں دل اور آپ کے کڈنیز گردے اور لیور یہ تین بہت افیکٹ ہوتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ ڈائیٹس اس طرح کی فالو کروائی جاتی ہیں مختلف قسم کی میڈیسن بزار بھی ملتی ہیں جو یہ پارلر والے بھی میں سب کی پھر بات کروں میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں اور خواتین جو بھی ان کے پاس جاتے ہیں وہ ایسپریٹ ہوتی ہیں انہیں وزن کم کرنا ہوتا ہے دنیا جان کے طریقے کر لی ہوتے ہیں لیکن وزن کم نہیں ہو رہا تھا اور اس کے ریزلٹ فوراں آ جاتے ہیں لوگ لگ جاتے ہیں لیکن یہ سیف نہیں ہے ہم آپ کو انشاءاللہ وہ طریقہ بتائیں گے جو آپ کے جس سے آپ سیف رہیں اور دوسرا سب سے اہم چیز ڈائیٹنگ سے وزن کم کرنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے اس کو منٹین کرنا یہ سب سے بڑا کمال ہے اور آپ کو ڈائیٹ ایسی بتائیں گے جو منٹین ہوگی کیونکہ عام طور پر ہوتا ہے یہ کہ ہماری جو ڈائیٹس ہیں وہ ہم کرتے ہیں ڈائیٹ وزن کم ڈائیٹ گئی وزن زیادہ ہوا ڈائیٹ شروع آپ کو ایسی ڈائیٹ بتائیں گے جس سے آپ کا پرمنٹ وزن کم رہے اور آپ ڈائیٹنگ نہ کریں یعنی وہ لائف سٹائل چینجز عام طور پر کہا جاتا ہے جتنی بھی یہ ہلتھ گرو ہیں وہ کہتے ہیں لائف سٹائل چینجز یعنی جو بھی تبدیلی آپ لے کے آرہے وہ آپ پرمنٹ لائیں ٹھیک ہے نا وہ یہ نہیں ہو کہ ابھی ڈائیٹ تین مینے کی چل رہی ہے وزن کم ہوا تو آپ نے اس کے فوراں بعد وہ ڈائیٹ چھوڑ دی وہ نہیں آپ کو ایسی ڈائیٹ بتائیں گے جس میں آپ اس کو ہمیشہ کے لئے کریں ڈائیٹ نہیں ہوگی وہ بیسیکلی ڈائیٹ نہیں ہوگی وہ ایک لائف سٹائل چینجز ہوگا یعنی آپ کی جو آپ جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اس میں تبدیلی لانی کہاں کہاں پہ ملتا ہے لیکن لاہور میں آپ کو پتا کرنا پڑے گا جہاں سے ملتا ہے سب سے پہلے تو اس کی قوالیٹی گوش کی آپ کو پتا ہے شنواری کڑائی میں کیا ہے ایک کلو اگر گوش ہم لے رہے ہیں اس میں تین دینے دو ٹیمارٹر ڈال گے اور ایک دو ایک آدھ دو مرچے بس اور کچھ نہیں تو یہ تو ساری ساری اس کا انحصار ہی اس پہ ہے گوش کوالیٹی پہ تو گوش کوالیٹی بڑی اہم ہے اگر گوش کی کوالیٹی اچھی آپ کو نہیں ملی تو پھر یہ کڑائی نہیں بن پائے گی باقی اس کا پکانا بہت آسان بنانے سکھا دیں گے مجھے تھوڑا سا بھائی میدہ دیتے ہیں اور کٹر تو پڑے ہیں میدہ چلیں ہاتھ سے بھی اس کو گول بنا کے ہاتھ سے اس کو فلیٹ کر لیے یہ ابھی تھوڑا سے آپ کو اس کی ایجز رف نظر آرہی ہیں دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ تھوڑا سا میدہ ڈال دیں گے اور یہ آگیا میدہ اور اس کے اوپر ہم نے یہ مکس لے اس کو لیا اور اس کو تھوڑا سا پھلا کے اس کے بعد کٹر سے اس کو کاٹیں گے میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں عمران بھائی بریک پہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن میچاروں کے بیلن کھا ہیں میچاروں کے بیلن مل جائے مل جائے یہ آگیا بیلن اس کو میں تھوڑا سا لیول کر لینا اور اس کے بعد کٹر سے اس کو کاٹیں گے یہ لے ہلکا سا اس میں میدہ لگایا میدہ بہت زیادہ نہ لگایا میں اس کو تھوڑا سا لگا رہا ہوں زیادہ وہ کم رکھنا ہے کیونکہ اس کے پھر ریشو آوٹ کر دے گا اس کے بعد اس کو سمپلی اپنے بیلن سے ہلکا سا بیل دیں گے اور جس کی تکنس جو ہے وہ اپنے حساب سے رکھ دیجئے گا یہ کٹر لیا گول اور یہ دے بس یہ کٹر سے اس طرح کاٹتے جائیں گے اور اسی طرح اس کو اس میں ٹری میں رکھتے جائیں گے باقی جو مکس بچا ہوا ہے نکال کے یہ حرام سے اس کو یہ آگی بسکٹ آپ بس بریک پہ جارے واپس آئیں گے ادھر لگ چکے ہوں گے کوکونٹ بسکٹ اجزا مکھن دو سو پچاس گرام چینی دو سو پچاس گرام میدہ پیسٹ گرام سوجی باسٹ گرام ناریل تین سو پچاس گرام انڈا ایک عدد ترکیب ایک بول میں مکھن اور چینی پھینٹ لیں اب اس میں انڈا شامل کر کے پھینٹیں پھر اس میں میدہ مکس کریں اس کے بعد ناریل اور سوجی مکس کر کے رول کریں اور بسکٹ کی شکل میں کٹ لیں آخر میں اسے ایک سو ستہ ڈگری سینٹی گریٹ پر اون میں پندرہ سے بیس منٹ بیک کر کے سرف کریں موسیقی 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 مکھن دو سو پچاس گرام چینی دو سو پچاس گرام میدہ پیسٹ گرام سوجی باسٹ گرام ناریل تین سو پچاس گرام انڈا ایک ادد ترکیب ایک بول میں مکھن اور چینی پھینٹ لیں اب اس میں انڈا شامل کر کے پھینٹیں پھر اس میں میدہ مکس کریں اس کے بعد ناریل اور سوجی مکس کر کے رول کریں اور بسکٹ کی شکل میں کٹ لیں آخر میں اسے ایک سو ستہ ڈگری سینٹی گریٹ پر اون میں پندرہ سے بیس منٹ بیک کر کے سرف کریں لے جی بسکٹ تیار ہوگی اچھا یہ بھی میں نے بنائی یہ تھوڑا سی ترہا پتلے ہیں تو پندرہ سے بیس منٹ اس کا بیکنگ ٹائم لکھا ہوا ہے میرے ساپ سے یہ دس بارہ منٹ کے اندر ہو جائیں گے بارہ منٹ اس سے زیادہ نہیں لگے گا تھوڑا اگر آپ اس کو موٹے بنائیں گے تو پھر یہ تھوڑا سا پندرہ منٹ پندرہ سوڑا منٹ لیکن یہ دیپینڈ بھی کرتا ہے آون ٹو آون میرے پاس جو آون ہے یہ ہے کنویکشن آون اور کنویکشن آون کیا کرتا ہے اس کے اندر ہے پنکھا پنکھا چلا رہا ہے تو ہیٹ کو گھمارا رہا ہے اور اس کی وجہ سے عام طور پر جو نورمل آون ہے اس کے بنسبت اس آون میں جو ہمارے پر فوٹائل کا آون ہے اس میں ٹائم کام لگے گا کیا کہ اگر بن رہا ہے تیس منٹ میں تو یہ تقریباً پچیس منٹ چوبیس منٹ تیس منٹ اتمنے یہ تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو چھے سات منٹ کا فرق پڑے گا جس طرح بھی بسکٹ بنا رہے ہیں یہ بھی تین چار منٹ پانچ منٹ کا فرق پڑ سکتا ہے چونکہ ہوا گھمارا ہے یہ آونس اس وقت سے اچھے ہیں جن خواتین کو بیکنگ کا شوق ہے اس کا ریزرل بہت اچھا ہاتا ہے عام دور پر کییکس وغیرہ بسکٹ کے ساتھ ہوتا ہے آپ نے بیک کرنے رکھا پتا لگا کہ وہ بسکٹ ایک جگہ سے یا کیک ایک جگہ سے پھول گیا کچھا رہ گیا کہیں سے جل گیا یہ سب سے بڑا پرابلم ہوتے ہیں اس کی وجہ ہوتی کہ ان ایون ہیٹ ہوتی ہے یعنی برابر ہیٹ نہیں ہوتی جو نیچے سے آ رہی ہے اور اسی وجہ سے اس کے ساتھ کمال یہ کہ یہ ایون ہیٹ دیتا ہے ہر طرف گھمارا ہوتا ہے لہٰذا کہ ایک جیسا پکتا ہے اور نیچے سے بھی ایک جیسا بنا ہوتا ہے پھولتا بھی سہی طریقے سے ٹھیک ہے تو ابھی فیلان میں نے اس کو اون میں رکھ دیا اس کو چیک کرتے رہیں گے اور جن خواتین کو بیکنگ کا شوق ہے پلیز تھوڑے پیسے بچا کے کوئی اچھا سا ہون لینا یہ میرا ذاتی آپ کو مشور ہے ایک خاتون ابھی اللہ آسم لہور میں ملیتے ہیں انہوں نے انہوں نے کہا ایک رائز ہوتا ہے واپس بیٹھ جاتا ہے یا ایوین رائز ہونے کے بعد پروپر ہوتا ہے جیسی نکالتے ہیں تھوڑا ہوتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے ایک تو سب سے بڑی وجہ اس کا درجہ آرات ہے میں ان کو بھی بتایا کہ ایر اس کے اون کا بہت بہت دیپینڈ کرتا ہے بیکنگ چونکہ اگر زیادہ درجہ دی دیا تب بھی ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہوگا کہ ایک رائز ہوا بیٹھ گیا یا کم درجہ دے دے اس میں بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پھولا پھر پھر بیٹھ گیا تیسری اور سب سے بڑی وجہ آون کو کھول کے دیکھنا ہے کہ کیا حال چال چل رہے ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ہوتا کیا ہے ان خواہد خاتون نے بھی کہا کہ میں پھر چیک کیسے کروں تو یہ جو شیشہ اس کا ہے اس میں لائٹ مارے اور کےک اگر آپ بیک کر رہے ہیں اگر اس کا بیکنگ ٹائم تیس منٹ ہے تو آپ کوشش کریں پندرہ آٹھ سترہ منٹ تک اٹھارہ منٹ تک یا بیس منٹ تک آپ آون کا دروازہ کھولے ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کیک بن رہا ہے یہ اس کی جو چھت ہے اوپر پھولا اور چھت سیٹلنی شروع ہوئی پتہ لگا آپ نے دروازہ کھولا اور وہ جو چھت بن رہی تھی وہ گر پڑی بیلڈنگ گر گئی اور دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب یہ بیک ہو رہا ہوتا ہے تو یہ آون کا دروازہ جو آپ کھولتے ہیں بند کرتے ہیں اس کی جھٹکے سے بھی یہ کیک گر پڑتا ہے تو اس کو کوشش کریں گے ایک تو درجہ ارت سے ہی رکھیں دوسرا جو چیزیں کی مقدار لکھی ہوئی تھی ہے اس سے بھی فرق پڑتا ہے لہٰذا مقدار بھی ایک جیسے رکھیں چلی ہمارے صرف کولرے پہلے اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم وآلیکم اسلام کون بات کری کہا سے بھائی شاہل بات کری لاہور سے کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ سے نہیں آپ کیسے ہیں میں بھی بالکل چکو کوکنٹ بسکٹ بند رہے مائی سیوریٹ بسکٹ اور شاید چھے آپ کو یاد ہوگا کہ کافی اصلا پہلے چار پانچ ماہ پہلے میں نے کوکنٹ بسکٹ کی ہی آپ سے ریکویسٹ کی تھی اچھا راجوہ میری ریکویسٹ پوری ہو رہی ہے پانچ پانچ مہینے بعد پوری ہو رہی ہے یار اس کی طرف میں مذہر چاہتا ہوں نہیں صحیح ہے غلط ہے مجھے نہیں پتا لیکن یہ کہ معلوم ہوا ہے کہ چائنہ سے ٹو ہنڈرڈ بیسٹی میں اس کی پدا ہوئیتا آئسکرین کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نوٹ ڈاؤن کرتا چائنہ ٹو ہنڈرڈ بیسٹی میں اور ایک جزہ پہ لکھا گیا ہے کہ ٹو تھاؤزنڈ پائیس ہنڈرڈ اگو ان پرچیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں ہم نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بڑی مہربانی اور میں مافی جاتا ہوں آپ کی بسکٹ کی ریکویسٹ چار پانچ مہینے بھائی پوری ہو رہی ہے اسال میں ریکویسٹ ہیتنی آتی ہیں ہم لوگ پلان تو کرتے ہیں چیزیں بیچ میں کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے اس کیلئی میں مافی چاہتا ہوں اسے جے ماہ جاتے ہیں چکن ساتھیں یہ بسکلی اگر آپ کے انڈونیشیا انڈونیشیا ملیشیا جانا ہوں یہ وہاں کی سمجھلی تقریباً قومی ڈیش ہے شروع ہم پہلی پہلی دفعہ جب سیکھی تھی کراچی میں یہاں پہ ملیشن فوڈ فسٹیول ہوا تھا اور ہم اس فوڈ فسٹیول میں حیران اس بات پہ تھے کہ ان کے سوپ ان کے مین ڈیشش جتنی بھی ہیں زیادہ تر میں چینی ڈلتی ہے میٹھے کھانے ان کے ہاں چکن ساتھوں تو ہی میٹھا گوشت کو میٹھا کرتے اور بہت سارے لوگوں کے لئے جیب سا ہوگا گوشت میٹھا بہت مزے کا ہوتا ہے میں خود جب پہلی دفعہ کھایا تھا بنتے دیکھا تھا تو میں نے کہا یہ میٹھی چکن کون کھایا گیا اس میں چینی ڈلتی ہو اگر آپ میں نہیں کھایا یہ میرا ذاتی مشہور ہے تھوڑا سا یہ زیادہ نہیں یہ ہمارے ہاتھ ہوتا ہے کہ سارا زائے ہو جائے تھوڑا سا مختار لے اور پکا کے دیکھ لیں اور یہ ملیشن فوڈ فیسیولی کے کمال یہ تھا کہ ان کے سوپ میں چینی ڈل رہی تھی بہت سارے سوپ ان کے میٹھے تھے ان کے مین ڈشیں میٹھی تھی ان کا جو میٹھا نہیں تھا وہ پتے کیا تھا میٹھا ڈیزرٹ جو ان کے در سے بھی چینی ڈلتی کمال ہے very nice تو یہ ایک بڑی یونیک سی کوکنگ ہے اور ٹیسٹ کے پونٹ ویو سے بہت مزے گا ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو سمپلی یہ ہے کہ سارے اجزاء جو ریسیپی اس میں لکھے ہوئے ایک ساتھ مکس کریں چکن کو میرینیٹ کریں اور اس کو پکا لیں ایک طریقہ تو سیدھے سیدھے ہی ہے دوسری طریقے میں بھی یہ ہے کہ یہ چکن ہے اس میں ہم کری پاورڈر تھوڑا نمک ڈال کے اس کو سیخوں میں پھروکے پہلے ہم اس کو پکا لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر سوس ڈال دیں گے تو میں اس کا ایک طریقہ اور دوسرا یہ کر لیتا ہوں ہم ہم پہلے کام یہ کر لیتے ہیں کہ اس میں ڈال دیتے ہیں پہلے بھی کری پاورڈر اور کری پاورڈر کی مقدار ہے کھانے کا چمچ سب سے پہلے یہ کری پاورڈر آ گیا ہے ساتھ میں تھوڑا سا نمک ایک ایک اچھے ذہن میں رکھیا ہے اس میں فش ساؤس ڈال رہا ہے اور کری پاورڈر میں بھی نمک تھا اور فش ساؤس میں بھی نمک ہے فلال ہم شامل نہیں کریں گے ٹھیک ہے nego پہلے اس کو دیکھیں اس کے بعد تھوڑا سچ میں میں نے لیمون کا رس ڈال دیا تو ہم کریں گے یہ کہ بجائے جو ریسیپی کارڈ میں لکھاوا طریقہ وہ بھی طریقہ صحیح ہے ہم کیا کریں گے کہ یہ جو مقدار ہے سوس کی یہ آدھی اس میں ڈال دیں گے اس کو پکائیں گے اور آدھی پر سوس بنا کے ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سچا اس کا فلیور بہت مزے کا ہو جائے گا یہ اس میں آگے فش سوس اچھا فش سوس اللہ معافی دے کبھی سونگا کسی نے سونگیا گا آپ کو پتہ لے گا آپ بولیں گے پتہ نہیں خراب میں پہلی دفعہ زندگی جو میں خرید کر رہا تھا میں جب بوتل کھولی اس کی سمیل کی تو میں نے کہا رہے گا یہ خراب چیز نہیں تھی میں لے کے گئے دکاندار کے میں نے کہا بھائی یہ خراب ہے انہوں نے سونگا اس نے کہا تو صحیح ہے میں نے کہا بدبو آ رہی ہے اس نے کہا بدبو یہ ایسی ہوتی ہے بھائی اس کی اتنی شدید بدبو اچھا کمال آپ ڈالیں گے نا تو آپ کو دل نہیں کرے گا اس کو اس میں ایڈ کرنے کو کہا یہ خراب کردے گا لیکن اس کا کمال یہ کہ یہ زائقہ اس کا تبدیل ہو جاتا ہے اور بہت مزے کا ہو جاتا ہے یہ فاریسٹ میں تھائیلینڈ انڈونیشیا ملیشیا یہ کمبورڈیا سنگاپور یہ جتنے ممالک ہیں یہ والے یہاں پہ فش سوس سمجھنے زیادہ تر کوکنگ میں استعمال ہوتا ہے اسے میں ہم ایک چائے کا چمچ شامل کردیں گے اور ساتھ میں اس میں چینی شامل کریں گے تقریبا یہ کھانے futuristic کھانے کا چمچ چین اس میں لکھی ہو ساگے کہا آپ ڈیکھا कھانے کیا چمچ سنگے کا چھوٹا ہے ایک چونس میں تکھانے کی کھانے کی ہوئی ہے چونس میں ٹین کو چھوٹا بڑا چھوٹا ہم کھانے کی کھانے کی طرح الشوارت سے پڑی ہم صرف چکن میں ملک ہیں اور ملاق شبنے کی toplافلیں کے فожно cul الجب والدہ تطور للگ ہوں یہ آگیا اور بڑا تھک ملک ہے ٹھیک ہے نا کوکرن ملک کی ایک کپ ہے دیکھیں کافی گاڑا ہاں سارے گاڑا ہے ادرائیز ہوتا ہے کیا ہے کہ اوپر یہ گاڑا ہوتا ہے نیچے پتلا ہوتا ہے پانی کی طرح لیکن یہ بلکل فل گاڑا ہے اچھا جس کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے پہلے اور اس کو مرینیٹ کر دیں تقریباً خوش کریں گے گھنٹا ڈیٹ ضرور چھوڑیں اور اس کے بعد اس کو ہم سکھوں میں پھرویں گے اور سکھوں میں پھرونے کے بعد پھر ہم نے اس کو بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کو بار بی کیو کوئلے کی گریل پہ گریل کریں لیکن کچھن میں ظاہری بات ہے اتنی بڑے ایک ہی ڈش کے لیے آپ کوئلہ تو نہیں جلا سکتے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو کوئلے کی دھوان دیں اور اس کو سکھوں میں پھرو گے سمپل ہم فرائپن میں فرائے کر دیں گے ٹھیک ہے جی اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر رہا ہوں اور بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں پھر ہم اس کا سوس بنائیں گے آہاں سوری یہ پینٹ بٹر یہ مونپھلی کا مکھن یہ تقریباً ایک کھانے کا چمچ جس میں ہم چکن میں ہی شامل کر دیں گے بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں سٹارٹ کریں گے چکن ساتے اچزا چکن بونلیس چار سو گریم نمک ایک چاہ کا چمچہ کری پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ تیل پانچ کھانے کے چمچے بیمبو سکرز ہسپے ضرورت ساتے ساوس کے اچزا تیل تین کھانے کے چمچے روسترٹ مونگ پھلی ایک چاہ تھائی کپ کوکونٹ ملک ایک کپ فش ساوس تین کھانے کے چمچے چینی تین جائے کے چمچے لیمبو گرس ایک کھانے کا چمچہ پینٹ بٹر تین کھانے کے چمچے چکن ساتے اچزا چکن بونلیس چار سو گریم نمک ایک چاہ کا چمچہ کری پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ تیل پانچ کھانے کے چمچے بیمبو سکرز ہسپے ضرورت ساتے ساوس کے اچزا تیل تین کھانے کے چمچے روسترٹ مونگ پھلی ایک چاہ تھائی کپ کوکونٹ ملک ایک کپ فش ساوس تین کھانے کے چمچے چینی تین جائے کے چمچے لیمونگ ارس ایک کھانے کا چمچہ پینٹ بٹر تین کھانے کے چمچے اچھا گی واپس آگئے اور یہ آگئے بسکٹ یہ دیکھیں پس کلاس بنے ہیں اور یہ اس کا کلر دیکھ لیں بلکل میرے حساب سے جو میں نے اب اس کا کلر لے کے آئے یہ جو مجھے یاد پڑھتے ہیں بیکریو والے وہ یہ بس اس کو ہلکا سا لائٹ بھی رہ سکتے ہیں آپ اس سے ڈاٹ نہ کیجئے گا اس سے ڈاٹ ہو جائیں گے تھوڑا سا ذرا کچھ نوکو اس کا ہلکا سا جلاوا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے جلے بے سامراد اس سے تھوڑا سا اوورکوکٹ وہ بھی آپ کی مرضی ہے میرے حساب سے یہ بالکل آئیڈیال ہے اس کی وجہ یہ دیکھیں نیچے سے بھی اور یہ اوپر سے بھی یہ دیکھیں بالکل پرفیکٹ بنا ہے اور اس کو بھی ہم فیلال ایک بیس طریقہ اس کے یہ کہ ان کو نکال کے آپ کسی وائر ریک پہ رکھ دیں وائر ریک کانگے بھائی یہ آگے یہ بیس طریقہ ہوتا ہے بسکٹ کو بنانے کا یہ آپ نے لیا وائر ریک پہ رکھیں گے وائر ریک سے ہوگا یہ کہ یہ ابھی تھوڑا سے ہلکے سے آپ کو نرم فیل ہوں گے یہ بالکل کڑک ہو جائیں گے اور پندرہ دس پندرہ منٹ سوڑے بس اس کے بعد آپ اس کو کسی بوتل میں ڈال کے اور اس کو سیف کر لے بس اور یہ بسکٹ کوشش کریں کہ یہ فریج میں ہو اس کی وجہ آپ کو بتا دوں اس میں کوئی ایڈیٹیو پریزیویٹیو نہیں ہے بسکٹ جو آپ بزار میں بھی جو اب چیزیں آپ کو بھی بسکٹس ملتے ہیں یہ کافی مطلب ان میں ایڈیٹیو پریزیویٹیو ہوتے ہیں تاکہ اس کی شیل فلائب بڑھائے جا سکے ان میں نہیں ہے لہٰذا اس کا بیس طریقہ یہ کہ ان کو بنانے کے بعد اگر دو تین دن کے اندر ختم نہیں ہو رہے تو پھر آپ اس کو فریج میں ہی رکھے گا اور ایرٹرائٹ کنٹینر یعنی کسی ایسی بوتل میں جس میں ہوا کا گزر نہ ہو یہ اس ویسی ضروری ہوتی ہے تاکہ یہ کڑک رہے ادر ویز آپ نے دیکھا کہ نم موسم میں بلکل یہ نرم ہو جاتے ہیں مزا نہیں آتا ابھی موسم تھوڑا سا درائی ہوا ہے جو کہ اچھی بات ہے ادر ویز نمی کے دنوں میں تو بالکل نہیں چلے گا ٹھیکی اس کو اپنے فیلال وائر ریک پر رکھ دیا میرے ایون میں اس کو تقریباً پندرہ منٹ لگے بارہ سے تیرہ چودہ منٹ پندرہ منٹ لگے اس سے زیادہ نہیں اپنے ایون کی حساب سے اس کی سیٹنگ کر لی جائے گا آج کا سوال کر لیتے ہیں کہ آئیس کریم دنیا میں سب سے پہلے کہاں پہ اجاز ہوئی تھی کس ملک میں اس ملک کا نام بتائی ہے اور جیتی ہے یہ این ایکس کی طرف سے بلینڈر اینڈ گرینڈر اچھا جی اب آجاتے ہیں سادر سوس کے لیے تو ہوا یہ تھا کہ اگر آپ ریشیپی کارٹ دیکھیں گے تو اس میں ہم نے یہ کری پاورڈر تھا چکن اور نمک یہ تین چچوں کو اس کو مکس کر کے سیخوں میں پہ روکے اور اس کے بعد اس کو ہم نے اس کا سوس بنانا تکرل تو ہم نے کیا کیا کہ سوس کے آدھے اجزاء چکن میں لگا دیئے اور آدھے اجزاء کو ہم یہاں پہ سوس اس کا بنائیں گے اچھا جی اس میں تھوڑا سا یہ ہم نے پہلے مونگ پھلی جو اس میں ڈھل رہی ہے اس کو ہم نے پہلے سے ہلکا سا یہ ڈی فرائی کر لی ہے بازار میں جو آپ کی یہ بنیوی مونگ پھلی ملتی ہے یہ ڈی فرائیڈ ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ روستڈ جو ڈرائی نٹس ہوتے ہیں یہ منع کیا جاتے ہیں کیونکہ اس میں ایک تو تیل بہت ہوتا ہے دوسرا اس میں نمک شامل کیا جاتا ہے بے انتہا تو کوشش کریں گے گھر میں خود ان کو بنا لیں فرائے کر لیں بیک کرنا ہے تو وہ بھی طریقہ اس کا صحیح ہے تھوڑا سا ذرا کرسپی کرنچی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ آگے ہمارے اور چولا اس کا آن کر دیتے ہیں اس کا ہم بسیکلی سوس بنا رہے ہیں تھوڑا سا اس میں ہم کھوکنگ آئل ڈالیں گے ایک آدھ کھانے کے چمال زیادہ نہیں باس اور اس کے بعد سب سے پہلے اس میں ڈلے گئے مونگ پھلی یہ آگئی میں تھوڑا سی گارنش کے لئے چھوڑ دوں گا باقی میں اس میں شامل کر دوں گا یہ آگئی اس کو ہم نے پہلے سے بھون کے رکھا ہوا ہے بھونہ نہیں ہے بلکہ ڈی فرائی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ڈی فرائی کریں گے تو یہ کلر آئے گا بنائی میں ہی نہیں آئے گا ٹھیک ہے چلنج اس کے بعد اس میں آ جائے گا کوکنٹ ملک یہ آگیا کوکنٹ ملک یہ سارے کا سارش میں ڈال دیں گے بہت پہلی دفع میں اتنا گاڑا کوکنٹ مل دیکھ رہا ہوں میں آج تک دیکھا نہیں تھا پتلا ہوتا ہے لیکن یہ بڑا زبردست کوکنٹ ملک آیا ہے کوکنٹ ملک آیا ہے بسکلی کھوپرے کو پیستے ہیں اور اس کے پاس اس کا دودھ نکلتا ہے اس کو پھینٹتے ہیں اس کے بعد اس کی جو بالائی اوپر آتی ہے وہ اٹھائی جاتی ہے اور وہ پیک کی جاتی ہے چلیں جی یہ آگیا ہے اس میں تھوڑا تا فیش سوس تھوڑا سس میں یہ پینٹ بٹر اور ہمارے ساتھ کولر بھی ہیں پہلے کولر سے بات کرتے ہیں باقی آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنے جارے ہیں اسلام علیکم وآلیکم اسلام جی کون بات کر رہی ہیں کہاں سے شمانہ اجناوانا سے جی کیسے ہیں شمانہ آپ الحمدللہ جی ہم چل میں وہ بات کر رہے ہیں جی جی بات کر رہا ہوں اچھے سر کیا حال ہے آپ کا اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھیک آپ بتائیے آپ کیسے ہیں الحمدللہ سر ٹھیک کا شکر اللہ کا سر آپ کا میں پروگرام بڑے شوق سے دیکھتی ہوں اور چیزیں تو جو بناتے ہیں خیاد بناتے ہیں الحمدللہ لیکن نا آپ انفرمیشن بہت دیکھتے ہیں بہت شکریہ تینکیو تو سر میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آون لینا ہوتا مثلا جو آپ کے پاس آیا یہ کتنے کا آجاتا ہے اور کون سا لینا چاہتا ہے یہ بجلی والا جا کے گیس والا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے علاوہ کوئی سوال اچھا تو سر میں نے آپ سے پوچھنا تھا ہم مائنزہ کریں آپ نے ہاں دیکھ کیا ہوا میں نے حجبی تک نہیں کیا کیوں رب سے ہوچ رہی ہیں الحمدللہ ہم اس طرح گئے تھے اور میں نے آپ کو دعاوں میں خصوصی یاد رکھتا بس آپ انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا مطلب میں فوری طور پر جا رہا ہوں بس آپ بہت بہت میں آپ کو یہ کہتے ہوں آپ بھی نہ انشاءاللہ یہ سال یہ کوشش کریں بس آپ نے دعا کر دی انڈ ہو گیا بس ختم گیم آور ٹھیک ہے تینکی سو مچ بہت بہت شکریہ اچھا جی یہاں پہ ہم نے اس میں پیننٹ بٹر شامل کر دیا تھوڑا سا میں لیمو کا رش شامل کر رہا ہوں اور یہ آگے اس کی چینی جو بچیوی تھی دیڑھ کھانے کا چمچ اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے یہ تھوڑا سا ذرا گاڑا تو نہیں ہوگا تھوڑا سا ذرا یہ پیننٹ بٹر سے ہلکا سا گاڑا ہوگا زیادہ نہیں لیکن بیسکلی اس کو پکائنے کے مقصد جو بھی چیزیں اس میں شامل کی تھی اس کا ذائقہ ایک ساتھ ذرا بیلنس ہو جائے ابھی اس میں ہم نے شامل نہیں کیا یہ نمک ٹھیک ہے نا یہ فرس سوس بچا ہوا تھا یہ اس میں شامل کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا اس میں ہم کری پاورڈر بھی شامل کر دیتے ہیں تھوڑا سا بالکل ایک آدھا چائے کا چمچ یہ نیچ یہ شامل کر دیا ہے اس کے بعد اس کو ہم ٹوٹل پانچ منٹ پکائیں گے اور بس یہ ساتھ سوس اس کا ریڈی ہو جائے گا وہ جو ابھی ہم نے چکن بجوایا تھا ابھی اسی خون میں پیروہ جا رہا ہے اس کو ہم تھوڑا سا کوئلے کا خوشبو دے کے سمیل دے کے اور اس کے بعد اس کو پین میں فرائے کر لیں گے بس چلیچ اور یہ بسکٹ ابھی میں نے رکھے ہوئے تھے یہ اس کو آپ نے ایک ایک دو دو مردبہ چیک کرنا ہے یہ تھوڑی درہ ذہن میں رکھے گا یہ جو بھی دھوہا بن رہا ہے اس کا یہ بیسیکلی تو اس کے نیچے آئل گرہا ہوتا ہے دوسرا یہ کوکنٹ ملک سوری کوکنٹ کے جو بسکٹس ہیں یہ تھوڑا سا زرہ اس میں دھوہا بنتا ہے کپرائی ہی کا نہیں دروازہ کھولا پتا لگا ہے دھوہا نکل رہا بولے سارے بسکٹ جل گئے جلنی کے اور ہمیشہ ایک اور چیز دہن میں رکھے گا ہمارے پاس جو آون ہے بہت اچھا آون ہے یہ نیچے کی ہم نے اس کو لیول پر رکھا ہے اس کے باوجود یہ بسکٹ اس میں فس کلاس بن رہے ہیں عام طور پر اس کو بیک کیجئے تو سینٹر والی شلپ میں کیجئے زیادہ بہتر رہتا ہے لیں جی اچھا آون کون سے لیا جائے پہلے گیس کا بھائی گیس بجلی کا تو سوچے بھی نہیں بجلی تو ابھی آپ ایک بلب لگاتے ہیں دو بلب ایک پنکھا کیا لوجاتے ہیں کتنا بلا رہا ہے یہ تو بہت بجلی کھاتا ہے یہ آپ نے اسٹری دیکھیں جو کپڑے اسٹری کرتے ہیں یہ اس کب آپ ہے یہ تنی بجلی کھائے گا الیکٹرک ہاں جاں مسئلہ ہے گیس کا اور ابھی یہ آرہا ہے ٹائٹ قسم کا سیزن اس میں مسئلہ ہو جائے گا آپ کو لیکن گیس کا ہی دون خریدیں کوشش کریں اور کون سا اس کی قیمت مجھے نہیں پتا فوٹائل کا کسی سے پتا کیجئے گا ان کے بہت اچھے ہوئے ہیں ہم تو شو میں سارا وقت استعمال کرتے رہتے ہیں بہترین ڈیزرل دے گا آپ کو اور کوئی دوسرا نہ لیں میرا آپ کو اپنے مشورہ ہے بریک پہ جا رہے ہیں واپس ساتھیں سٹارٹ کریں کہنے جائے گا پاورڈر ایک کھانے کے چمچہ تیل پانچ کھانے کے چمچے بیمبو سکیئرز ہزپے ضرورت ساتھیں ساس کے اجزاء تیل تین کھانے کے چمچے روسترٹ مونگ پھلی ایک چا تھائی کپ کوکونٹ ملک ایک کپ فش ساس تین کھانے کے چمچے چینی تین چائے کے چمچے لیمون گرس ایک کھانے کا چمچہ پینٹ بٹر تین کھانے کے چمچے پرکیپ بیمبو سکیئرز کو تیس منٹ بھی گو دیں پھر چکن کو نمک تیل اور کری پاورڈر سے میرینیٹ کریں اس کے بعد سکیئرز میں لگا کر ایک طرف رکھ دیں اب پین میں تیل گرم کر کے چکن سکیئرز فرائی کر لیں دوسرے پین میں تیل گرم کر کے روسترٹ مونگ پھلی پینٹ بٹر اور کوکونٹ ملک ڈال کر اچھی طرح مکس کریں آخر میں فش ساس لیمون کا رس اور چینی ڈال کا فرائیڈ چکن ساتھے کے ساتھ سرف کریں چکن ساتھے اچزا چکن بون لیس چار سو گرم نمک ایک چاہ کا چمچہ کری پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ تیل پانچ کھانے کے چمچے بیمبو سکیرز ہز پہ ضرورت ساتھے ساس کے اجزا تیل تین کھانے کے چمچے روسترٹ مونگ پھلی ایک چاہ تھائی کپ کوکونٹ ملک ایک کپ فش ساس تین کھانے کے چمچے چینی تین چائے کے چمچے لیمون کا رس ایک کھانے کا چمچہ پینٹ بٹر تین کھانے کے چمچے پرکیب بیمبو سکیرز کو تیس منٹ بھگو دیں پھر چکن کو نمک تیل اور کری پاورڈر سے مرینیٹ کریں اس کے بعد سکیرز میں لگا کر ایک طرف رکھ دیں پین میں تیل گرم کر کے چکن سکیرز فرائی کر لیں دوسرے پین میں تیل گرم کر کے روسترٹ مونگ پھلی پینٹ بٹر اور کوکونٹ ملک ڈال کر اچھی طرح مکس کریں آخر میں فش ساس لیمون کا رس اور چینی ڈال کر فرائیڈ چکن ساتھے کے ساتھ سرف کریں اچھی جی واپس آگئے اور یہ کوئیلے کا پیس جو ہے انگارہ بن گیا اب ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ یا تو اس کو کسی سٹیل کے اس کے حالے میں الیمونیوم فوائل کے چھوٹے سے ٹکڑا روٹی بیسٹ ہے وہ ہمارے ہمارے روٹی بیسٹی ہے تھیلی میں سے نکال کے اس کے اوپر یہ پیس لیکن ابھی زورت اس میں نہیں یعنی اس کو پیس رکھنے کی ہم سمپل اس کو ڈائریکٹ بول میں رکھ دیں گے تھوڑا سا آئل ڈالا اور بس اس کو ہم کر دیتے ہیں کورڑ اور کورڑ زیادہ دیر تک نہیں کرنا ہے اس کو ہمیشہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو میکسیمم پندرہ بیس سیکنڈ بس اور ضروری بھی نہیں ہے کر دیں زیادہ اچھا ذائقہ آئے گا لیکن مسٹ بھی نہیں ہے یہ سوس جو آگیا تھا یہ اس میں بھی ممپلی ثابت ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو میں تھوڑا سا پیش دوں تو میں اس کو بلینڈر کی مشین میں ڈال لوں یہ این ایکس کی بڑی اچھی مشین ہے ویری گوڈ مشین تو جب کبھی اگر آپ بلینڈر خریدیں گرینڈر خریدیں یہ دونوں یہ بہت اچھی ہے یہ بہت اچھی ہے بہترین مشین پیشائیس کی بڑی اچھی ہوتی ہے یہ اس میں ہم نے جگ میں ڈال دیا اور اس کو میں پہلے پیش دیتا ہوں فائن سا پیسٹ بن جائے گا یہ نیچ اس کو ہم نے بیسکلی اس کو ہم نے اتنا پیشنا ہے کہ یہ موپری تھوڑی سی درہی دیکھ رہے ہیں چھوڑی چھوڑی پیشی آپ کو نظر آرہی ہیں بہت اس طرح ہو جائے that's it ایک دہنس کو پیش دوں بہت بہت اس کے بعد ہم نے اس کو نکال گیا یہ دیکھیں یہ بہترین ہو گیا اس کے ٹیکچر بھی بہترین ہو گیا اور گاڑاپن بھی سیٹ ہو گیا اس کو میں نکال دیتا ہوں سارا اس کو فائنلی اس کا ہم زائقہ چک لیں گے بیسکلی ذہن میں رکھے گا کہ یہ میٹھا سوس ہے تھوڑا سا نمکین تھوڑا میٹھا بہت زیادہ میٹھا بھی نہیں ہے اور بہت بیلنس میٹھا جس کو ہم بولتے ہیں جس کو کھا کے یہ کہیں یہ میٹھا سوس ہے تو اتنا میٹھا اس کو ہونا چاہیے تین کھانے کے چمچ لکھا ہوئے تین سے چار بھی کر سکتے اس سے زیادہ نہ کیجئے میں اس کے زیادہ ٹیسٹ چیک کر لوں چینی چاہیے چینی چھوڑا سا اور بیٹھا کرے گے لے واپس آگئے یہ ایک ٹریوری دوسرا پھیرا بسکٹ کا بھی آگیا تو بیسکلی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی اور بھی آئیں گے تو یہ میرے حساب سے بڑے تھوڑے سے مکس آپ نے دیکھا کتنے سارے بسکٹ بن گے مختلف شیپ سائز میں اس کو آپ کار سکتے ہیں ہم نے اس کو راؤنڈ میں بھی کار دیا یہ اس طرح بھی کار دیا سٹار شیپ ہر قسم کی شیپ میں کٹ سکتے ہیں چلج یہ کوئلے کا ذائقہ اس کو دے دیا ہٹایا اور یہ ہمارے شاسلک سٹکس یہ آگئی اور ساتھ میں تیل ہم نے اس کے اوپر ڈالا تھا کوئلے کا پیس نکال ہم نے سنگ میں ڈال دینا ہے اس کے اوپر پانی ڈال دینا ہے اور اس میں اس کا تیل تھا یہ بڑا کام کا ہے یہ ضائع نہیں کریں اس میں باربیکیو کا بہت ذائقہ ہے خوشبو ذائقہ تو ہم یہ چکن کے اوپر ڈال دیں گے بس یہ لچ اب یہ تقریباً ریڈی ہے اس کو اپنے آخری منٹوں میں جب بھی اس طرح کھانے بنائیں ذہن میں رکھئے گا کہ آپ نے ان کو آخری منٹوں میں پکانا ہے سوس ہمارا ریڈی ہے اور شاشری کے سٹکس یہ تقریباً 6 سے 7 منٹ سوس ریڈی ہوگیا چکن میں نے آپ کو بتایا فرائپن میں فرائے کرنا ہے اور 6 7 منٹ پکے گئے لہذا اس کو میں آخری سیگمنٹ میں پکاؤں گا اچھا جی اس کو تو ایک طرف کریں اور یہ چکن ہم یہاں رکھ دیتے ہیں اور اب آجاتے ہیں ہماری تیسری ریسیپی بہت مزے کی ہے بچے پارٹی will love it اور کباب پراتھا رول پہلے تو نامی کافی ہے اتنا مشہور ہے اور بچے بڑے سب شوق سے کھاتے کراچی تو میرے خال میں سے بہت تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ یہ کباب پراتھا رول کی دکانے کھول گئی اور سب کی سب بہت بہت کھباب پراتھا رول ہم بنا رہے ہیں چکن چیز رول ہم بنا رہے ہیں منسلوہ کا چکن تکا بوٹی کے ساتھ اور پانیر لوڑ چیز کے ساتھ جن کو بڑا مزا آتا ٹیسٹ ان کو بہت زیادہ اچھا لگے گا یہ لیج اس کو تھوڑا سا مکس کیا چینی اس میں چولا بند سوس ہمارا ریڈی سوس کو میں رکھ دھتا ہم آج ہم ہماری تیسری ریسیپی کی طرف چکن چیز رول اس کے لیے ہم نے پین لے چولا کیا آن اور اس میں شامل کریں گے تین سے چار کھانے کے چمچ کوکنگ آئل یہ آگیا زیادہ ہوگیا تھوڑا سا کم کر لیتے بس تھوڑا سا گرم ہوتا ہم لے لیتے پورا پیکٹ چکن ٹکا بوٹی کا منسلوہ کا اور بہت مزے کا اس کے تو ہم نے بڑی ریسیپی بنائی آپ نے دیکھا ہوگا کافی چیزیں اس کے بنا چکے کچھ دنوں پہلے مجھے خیال ہے میں کہ یہ آئیڈیلیس ریسیپی کے دیفروس نہیں کرنا عام طور پر بہت سارے لوگ جب یہ اس کا استعمال کرتے تو پیکٹ نکال کے کھول کے ڈیفروس کرتے ہیں ڈیفروس کرنے کی ضرورت نہیں سمپل ڈائریکٹ پیکٹ کھولا اور اس میں سے چکن برامد ہوا دیا گیا اور اس کے ساتھ اس کی چٹنی بھی ہے یہ بڑی مزے گی اگر ایسی اس کے ساتھ کھا رہے تو پھر چٹنی کھول کے تھوڑا نرم کر لیں پکل جائے گی اور پھر اس کے ساتھ اس کو سرف کریں اور جس طرح ہمارے پاس یہاں پہ ریسیپی میں اس کا استعمال کر رہے ہم چارہ میں چارہ ہوں کی چکن سوس ہے پکے سوس کی پکٹ کھول دیا اور یہ ہمارا آگیا چکن ٹکہ بوٹی یہ لیچ چل لیچ یہ آگی چکن ٹکہ بوٹی اور اس کو اچھے طریقے سے پین فرائی کرنا ہے اس کو پکانا مقصود نہیں یہ پکا ہے اس کو صرف ری فریش کرنا ہے لہٰذا تیز آج اور یہ چھٹنی جو تھی یہ میں شامل کر دیں اس کو بڑا مزے کا ٹیسٹ آئے گا چل لے اس کو ٹیز آنج پہ چھے سات منٹ بیسیکلی اس کو پکانے کا مقصد صرف اور صرف گرم کرنا ہے بس گرم کرنا ہے بیسیکلی اس کو پکانا نہیں ایسا کہ کپلیٹی پکاوائے اور یہاں پہ کام یہ کریں گے کہ تھوڑا سا میدہ لے لیں گے یا ایک دو کھانے کے چمج میدہ یہ دیلی ہے یہ بیسیکلی رول پٹی جس طرح سپرنگ رول لاتا ہے یہ بلکل اس طرح کا رول ہے اور دو سے تین کھانے کے چمج میدہ لیا اس میں ایک عدد انڈا یہ ہم بنا رہے ہیں لئے اس کی جو کواب پراتھا رول کو سیل کرے گی دوسوری رول کو اور یہ موسری لوگ کیا کرتے ہیں کہ میدے سے اس کو بناتے ہیں صرف میدہ لیتے ہیں اور میدے میں پانی شامل کرتے ہیں اور رول کو سیل کرتے ہیں لیکن اس کا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے اس کو فریزر میں رکھا کچھ دنوں کے لیے اور پھر نکالیں گے تو وہ رول جہاں سے ہم نے سیل کیا ہوتا ہے وہ سیل کھل جاتی اس کی یہ جو ہم بنا رہے ہیں ابھی سیل یہ اس کی لئی یہ دیر پا ہے یہ آپ کو بلکل نہیں کھلی گی اور اچھی طریقے سے سیل بھی رہے گا رول اور عام طور پہ ہوتا ہے جب اس کی یہ جو رول کی جو سیل جب یہ کھل جاتی اس میں تیل بہت جاتا ہے ککلن آئل اندر جاتا ہے رول کے اندر ہی رہ جاتا ہے اور بہت زیادہ مرغغن رول ہو جاتے ہیں اور دوسرا عام طور پہ اگر وہ جہاں سے اس کو سیل کیا تھا وہ سیل کھل جاتی ہے تو پھر یہ سارا کا سارا اس میں سے مکس نکل جائے گا خاص طور پر چونکہ یہ چکن چیز رول ہے اس میں پانیر بہت ہے تو یہ بہت احتیاط سے اس کو رول کریں گے تاکہ یہ کھلے نا ٹھیک ہے بریک پہ جا رہے ہیں وہ بسکٹ تیار ہو گئے بچ گئے بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتی ہیں شرٹ کرنگ کرنے جایا چکن چیز رول اٹسا چکن تک کپ بوٹی ایک پاکٹ چٹر چیز ڈیڑھ کپ موزریلا چیز ڈیڑھ کپ رول پٹی ایک پاکٹ نمک ایک چاہ کے چمچہ تیل فرائے کے لیے سلائس پیاز ایک ادد بڑی انڈا ایک ادد میدہ تین کھانی کے چمچے چکن چیز رول اٹسا چکن تک کپ بوٹی ایک پاکٹ چٹر چیز ڈیڑھ کپ موزریلا چیز ڈیڑھ کپ رول پٹی ایک پاکٹ نمک ایک چاہ کے چمچہ تیل فرائے کے لیے سلائس پیاز ایک ادد بڑی انڈا ایک ادد میدہ تین کھانی کے چمچے اٹسا اٹسا ہم سب سے پہلا کام دیئے کریں گے ایک ادد تھا یہاں پر فرائے پین وہ فرائے پین نہیں ہے بھائی اچھا ہاں چلی اس میں بنا لیتے ہیں کھانی سلو یہ مار پر گریل پین بھی ہے یہ بڑا بیترین پین ہے اس کو ہم نے سمپلی آپ اس کا پلے چولہ آن کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا گرم ہونا ہے یہ ہم بیسیکلی چکن ساتھے بنا رہے ہیں یہ ملیشن ڈیش ہے اس کو وائٹ پلین رائس کے ساتھ اس کو سرف کیا جاتا ہے اور بہت مزے کی ہے میں نے آپ کو پھر دوبارہ بتایا تھوڑا سا میٹھا چکن ہے اور بہت سارے لوگ کو تھوڑا سا فیر ہوگا کہ میٹھی چکن کون کھاتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا بڑی مشہور ڈیش ہے ایک ٹائم میں تو یہاں پر پاکستان میں تقریباً ہر ریسٹرانٹ میں ہوتی تھی اور بہت بکتی تھی یہ نے دو سے تین کھانے کے چمچ ہم نے کوکنگ آئر لالا اور بس جیسی تھوڑا سا پین گرم ہو جائے پھر چکن کو گل کریں گے ہم آجاتے ہیں یہاں پر اور یہ بیسیکلی ہم بنانے جا رہے ہیں چکن چیز رول اور یہ بیسیکلی رول وہ کباب پراتھا رول والا نہیں یہ رول پٹی والا ہے لیکن اسی کو ہی آپ کباب پراتھا رول بھی بنا سکتے ہیں یہ پیکٹ کھولا یہ آگے اس کی پٹی یہ رول پٹی الگ ہوتی ہے اور سموسا پٹی کا شیپ اگر آپ جانتے ہیں تو الگ ہے یہ ہم نے رول پٹی دی اور اس سے اگر بچ جاتی ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں لکھیں واپس تھیلی میں بند کریں چیدری کے سے پیک کریں اور پھر فریج میں رکھیں اور کوشش کریں فریز کریں زیادہ بہتر رہے گا اچھا جی ہم نے یہ پٹی لے لی اور اس کو سنگل آؤٹ کیا میں خالی ویٹ کر رہا ہوں کہ میرے پاس وہ چکن آجائے پھر اس کو بڑے بول ختم ہوگے بھائی بڑے بول جلدی لے جی یہاں پہ تیل گرم ہو رہا ہے جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہوتا ہے رول بنائیں گے ڈیو فرائی کریں گے بس آئل جب تک گرم ہو رہا ہے ہم آجاتے ہیں یہاں پہ یہ آئل گرم ہو چکا لہٰذا اس میں اب ہم نے ٹھیکن جو سموک فلیور دیا تھے اس میں فرائی کر دیں گے بس یہ لے چلے 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 بول لائے بھی حلال رہا ہے اس کو ہم نے گرل کرنا ہے گرل پین میں کر لیں کوئی مسئلہ نہیں دو نیکی چیزیں ایک شایٹ فرائی کریں گے پھر اس کو ٹھن کریں گے اب ہم یہاں جاتے ہیں اور یہ جا ہم نے چکن تک کا بوٹی تھا یہ آگیا بول میں ساتھ میں آگیا پیاس ایک یا دو عدد یہ اپنی حساب سے دیکھ لی جگر کتنا شامل کرنا ہے اور یہ آگیا اس میں پانیر چلے جی پانیر اس میں چیڑر موزیرلا دونا ڈیر 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 کپ ٹھیک ہے تو یہ اس میں ہم نے شامل کرنی ہے سب سے پہلے یہ ساری کی ساری پانیر شامل کی اور اس کو اچھی طریقے سے پہلے مکس کریں گے نمک شامل کرنی کی ضرورت نہیں ہے چکن میں نمک ہے اور پانیر میں بھی نمک ہوتا ہے دونوں ملکے نمک کی مصدار زیادہ نہ ہو جائے لہٰذا ہم اس میں بلکل شامل نہ کریں یہ ہم نے لے لیا سب سے پہلے تو اس کو مچھتری کے سے کریں گے مکس یہ آگیا یہ دیکھیں مکس کیا اور کوشش کریں چکن بلکل تھنڈا ہو چکا ہو گرم چکن میں اس کو مکسنا کی جگہ نہیں تو یہ پانیر کو پکلا دے گا اس کو پہلے چھتری کے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے بنیں گے رولی پیاس سارے ڈاز دے گا اس کا بڑا مزیگا ٹیسٹ آتا ہے اور بھی سبزیں اس میں شامل کر سکتے جس طرح شملا مرچ ہرا پیاس یہ بھی اس میں شامل کر سکتے چکن کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں تھوڑا تھوڑا پکانا جیادہ نہیں اور ایک دفعہ ایک سائٹ کو پکنے پھر اس کو ٹن کی جائے گئے بس بس ایک سائٹ کو پکے گی ٹن کیا دوسرے سائٹ پڑ گی بس ختم چولہ بند کر دیجئے بس دوسرے سائٹ کو تین چار منٹ اور دیکھ سٹ ہم یہاں آتے ہیں واپس اور اس کو اچھی طریقے سے پہلے مکس کر دیں پھر اس کو اپنے رول میں بھرنا ہے جس طرح ہم سپرنگ رول بناتے ہیں اور اسی مکس کو آپ ڈال سکتے ہیں کباب پراتھا رول بھی مانسلوہ کے پراتھا ہے آپ نے سمپلی پراتھا فرائے کیا پراتھا فرائے کرنے کے فوراں بعد آپ نے اس میں یہ چیزیں شامل کی اور تھوڑا سس کو اور پکا لیں تاکہ پانیر اس میں پکل جائے اور رول میں تو مسئلہ ہی نہیں رول تو ہم بسی ڈی فرائے کر رہے ہیں یہ لیں جی یہ مکس ہو گیا اور اب ہم آجاتے ہیں اس کو رول بنانا بڑا آسان پہلے ہی بتا چکے ہیں بہت دفعہ پھر دوبارہ بتا دیتے ہیں یہ آگئی رول پٹی اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑا درہ رول پٹی بہتر اس کا ٹیسٹ آپ کو اچھا لگتا ہے پھر ڈبل کر لیں میں بھی اس کو ڈبل ہی کر لیتا ہوں بہتر رہے گا یہ دو پٹیاں رکھی اور اس کے بعد اس کو اٹھا دیتے ہیں اور یہ مکس یہاں پہ آگیا سینٹر میں اس کے ہم نے یہ رکھا مکس تقریباً دو کھانے کے چمچ میرے ساپ سے ایک رول میں آئے گا اور بہت بھرنا نہیں ہے زین میں رکھے گا اور بوٹیاں اور پنیر کا تناسب زرہ دیکھ لیجئے گا مکسنگ اس کے سائیو ہم نے سیمپلی یہ رول بنائے سیمپل اس کو سینٹر میں رکھا یہ رول تھوڑا سا ذرا پھیلا کے مکس اور اس کے بعد اس کو سائیڈوں سے کر کے اور ٹائٹ رول کرنا ہے ذہن میں لکھے گا اس کے اندر پنیر ہے تو ہم نہیں چاہ رہے ہیں کہ کئی سائیڈ وائد اس کی کھلی رہ جائے لہذا اس کو خوب طریقے سے تاکہ اس کے اندر کم سے کم جائے یہ کیا چونکہ ڈبل پٹی ہے تو سنگل پٹی کو ہم نے یہ لئی لگائی یہ کیا اور پھر ڈبل پٹی یہ دیکھیں باس یہ کے کر کے سارے رول بنا لیں گے اویل ہمارے پاس یہاں پہ گرم ہو چکا ہے اس کو ہم نے اس میں ڈی فرائے کرنا ہے بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہی سٹارٹ کریں گے چکن چیز رول اچزا چکن تکہ بوٹی ایک پکٹ چٹے چیز ڈیڑھ کپ موزرلہ چیز ڈیڑھ کپ رول پٹی ایک پکٹ نمک ایک چاہ کے چمچہ تیل فرائے کے لیے سلائس پیاز ایک ادد بڑی انڈا ایک ادد میدہ تین کھانے کے چمچے ترکیب پہن میں تیل گرم کر کے چکن تکہ بوٹی پانچ منٹ فرائے کریں پھر نکال کے تھنڈا کریں اور چھوٹی کیوبز میں کٹ لیں اب ایک بول میں انڈا اور میدہ مکس کر لیں پھر علاق بول میں چکن چیڈر چیز موزرلہ چیز نمک اور پیاس ڈال کر مکس کر لیں اس کے بعد دو کھانے کے چمچے مکسچر کو رول پٹی پر رکھ کر رول کریں اور انڈے کے مکسچر سے سیل کر دیں پھر سے درمیانے گرم تیل میں چھے سے آٹھ منٹ ٹی فرائے کر لیں اور نکال کر سف کریں موسیقی 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 مکھن دو سو پچاس گرام چینی دو سو پچاس گرام میدہ پیسٹ گرام سو جی بسٹ گرام ناریل تین سو پچاس گرام انڈا ایک ادد موسیقی موسیقی اچھے جی واپس آگے اور یہ ہمارا چکن ساتھے ریڈی ہو گیا اس کو میں نے پیٹر پر نکال دیا ہے اور اس کے اوپر اس کا بہت ہی مزے کا ساتھے سو سام طور پر اس میں بول میں ساتھ میں دیا جاتا ہے میں اس کو در اچھی طریقے سے تھوڑا سا ہیٹ اپ کر دوں پہلے یہ ہمارے فرائے ہو رہے ہیں رول رول کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اچھے طریقے سے سیل کریں اس کے اندر ہے خوب ساری پانیر پراپر سیل لی ہوئے تو یہ پانیر سائل اس میں سے بیک ہی نکل جائے گی بس اور سیڈوں سے اس کو اچھے طریقے سے پیک کرنا ہے یہ لے جی اس کی سیڈ سوڑی پکاتے ہیں یہ سوس ریڈی ہو گیا چھولا اس کا کیا بند اور یہ آگیا اس کا سوس اور ساتھ میں یہ روستڈ پینٹ میں نے الگ سے رکھا ہوا تھا اس کی گارنش کے لیے اچھے آج کا سوال ہم نے آپ سے کیا تھا کہ آئس کریم سب سے پہلے دنیا میں کہاں پہ ایجاد ہوئی تھی تو اس کا صحیح جواب بہت سارے لوگوں کے لیے شاید تعجب کی بات تو چائنہ اور جو بھی خاتون نے ہمیں کال کر کے بتایا کہ جی یہ انٹرنیٹ پہ سرچ کیا انہوں نے یہ ترے ہزار سال پہلے لیکن چائنہ میں یہ مشہور نہیں ہوا یہ مشہور آکی یورپ میں ہوا ہے جو آج کل ہم آئس کریم کھا رہے ہیں یہ اصل آئس کریم یہ آئس کریم یہ مشہور ہی تھی یورپ میں اوریجنل آئس کریم ایسی نہیں تھی لیکن یورپ میں آنے کے بعد انہوں نے اس کی کانی پلٹ دی چلیں اس کو جب تک فرائے کر رہے ہیں یہ رول اور آگئے اور یہ آگیا چلیں تھوڑا سا فرائے کرنا ہے بہت زیادہ اس کا کلر تیز نہیں ہونے چاہیے اور ایکولی پکے تو صحیح جواب کہاں گیا بھائی نام تو ہی نہیں میرے پس اچھا آگیا آگیا وینر ہیں جی لاہور سے رابیا ساکیب کنگریجوریشنز آپ جیتی ہیں یہ بلینڈر ان گرائیڈر انیسی طرف سے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو مل جائے گا اور اس طرح کے سوال کرنے کا مقصد تھوڑی سی فود نالج ہم صرف اپنے کھانوں کے بارے میں تو جانتے ہیں پوری دنیا کے بارے میں نہیں جانتے خاص طور پر بہت سارے ایسے فود ریسیپی انگریڈنس جو یہاں پہ ایسی پیشنز کشور ملکوں میں تو انفرمیشن بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے چینہ عام طور پر آئیس کریم جیسی جن میں آتا ہے امریکہ آتا ہے یا اس طرح کی ایورپین کنٹریز آتا ہے آج کے جو آئیس کریم مشہور ہے وہ ظاہری بات ملکوں میں سب سے زیادہ کھائی جاتی ہے جس نے اجاد کی تو اس نے تو چھوڑ دی چینہ میں اتنی شوق سے نہیں کھائی جاتی ان کے اپنی ریسیپیز بھی نہیں ہے جیتنی یورپین ہے یہ لیچی یہ پلیٹ آگئی یہ آگئی ہمارے چکن چیز رول منسلوہ کے ساتھ that's it اب یہ اور پک رہے ہیں اور بن رہے ہیں اس کو پکاتے جائیں گے اور فیلحال یہاں پہ تین دانے رکھ دیتے ہیں یہ لکھیں بس اور پروگرام کا ٹائم بھی سنایا ختم ہو گیا اس کے اوپر تھوڑی سی گارنش کر دوں مونک پھلی کی اور آپ سے لیتے جاتے اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اسی طرح کی مزیدار یونیک ریسیپیز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی